اس ویڈیو میں نظم the solitary reaper کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں question number one what is the theme of the poem the solitary reaper solitary reaper جو ہے اس کا موضوع کیا ہے جواب دیکھتے ہیں there are several themes in this poem some of them are اب اس نظم میں چند ایک جو مختلف موضوع اپنا گئے ہیں وہ ان سے مطالق ایک ایک کر کے بات ہوگی پہلے nature سے مطالق دیکھتے ہیں like all of wordsworth's poetry the solitary reaper is innately linked to nature یعنی جیسے کہ wordsworth کے بارے میں مشہور ہے ان کی زیادہ تر جو شائری ہے وہ innately یعنی فطری طور پر قدرت سے تعلق رکھتی ہے nature is manifested in the poem in the varied forms of the immense veil the birds and their songs the oriental image of arabian deserts تو اب کس طرح سے nature کو انہوں نے یہاں شامل کیا ہے manifested یعنی اس کو دکھایا ہے اس نظر میں varied forms مختلف شکلوں میں جیسے کہ وہ جو وادی ہے اس کے مطالق بتا ہے بہت بڑی سی اور گہری وادی ہے اور پھر پرندے اور ان کے گیت ان کا ذکر ہے پھر اسی طرح سے oriental image یعنی یہ جو مشرقی طرز کی یہ جو ایک انہوں نے ایک خاکہ کھینچہ ہے عرب کے سہرا کا تو یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں ان سے مطالق بات کی گئی ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو theme ہے اس میں وہ قدرت سے مطالق ہے اس کے علاوہ memory یعنی یادار this theme is one of the integral themes یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے اس کے جو مرکزی خیال ہے اس نظم کا یا جو انوان ہے یعنی موضوع ہے nature and memory are intrinsic to each other in wordsworth یعنی wordsworth کی اگر ذات کے مطالق بات کی جائے تو قدرت اور قدرت یعنی حسین نظارے ہو گئے اور پھر جو یاداشت ہے یعنی جو ایک یاد چیزوں کی دلاتی ہے وہ جو سوچ ہوتی ہے وہ خاصی ان کے اندر ہمیشہ سے موجود رہی ہے natural beauty and the moving melody leave strong impressions on the poet's memory یعنی یہ جو قدرت کا حسن ہے اور پھر وہ جو ایک گیت جو وہ سن رہے تھے جس کا ذکر نظم میں کیا ہے وہ ان پر بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے ان کی یاداشت پر they act as catalysts for the imagination and go on to become the source of his inspiration for years to come یعنی ایک طرح سے یہ جو عمل ہے یہ تیزی لے کر آتا ہے ان کی سوچ میں اور یعنی آگے چل کر یہ جو یاد ہے یعنی یہ خوبصورت حسین قدرت کے جو نظارے ہیں ان سے متعلق جو ان کے ذہن میں جو ایک خیال رہ جاتا ہے وہ ان کو متاثر کرتا رہتا آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اس کے علاوہ sorrow grief اور sadness یعنی اداسی اور غم کی جو کیفیت ہے اس کا بھی اظہار ہے اس نظم میں the poem like the song has a touch of sadness جیسے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو گیت ہے اس میں کافی اداسی جو ہے اس کا ایک انصر پائے جاتا ہے the sadness is derived either from solitude expressed in the poem or from the unknown subject of the reaper's song جیسے کہ وہاں یہ بتایا گیا اس نظم میں کہ solitude یعنی کیلہ پن ہے وہ دکھائے گیا کہ وہ اکیلی بلکل وہاں پر موجود ہے اور وہ گاہ رہی اور اس کی جو طرز ہے نظم کی اس کی جو گیت کی اس میں بھی ایک اداسی کا انصر موجود ہے لہٰذا قدرت یاداشت اور دکھ یا غم جو ہیں یہ تینوں ہی موضوع ہیں اس نظم کے question number two how does wordsworth describe the song of the solitary reaper یعنی wordsworth کس طرح سے اس گیت کے مطالق بتاتا ہے جو کہ وہ اکیلی لڑکی جو ہے وہاں پر جو فصل کاتی ہے وہ گا رہی ہوتی ہے تو اس کے مطالق اس نے کیا بیان فرمایا ہے کس انداز میں بیان کیا ہے تو اس کے مطالق اس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ in the poem the poet says that she had a very sweet and thrilling voice یعنی کہ وہ جو خاتون ہے جو گا رہی ہے وہ گیت اس کی آواز بہت ہی میٹھی اور سریلی ہے and her music was echoing in the whole valley اور وہ جو آواز ہے اس کی وہ پوری اس وادی میں گونج رہی تھی he asked himself what may be the burden on her song وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کے گیت پہ کیا یعنی اس میں کیا وہ بوجھ ہے یا غم ہے یا دکھ ہے but fails to guess it لیکن وہ بتا نہیں پاتا کیونکہ وہ زبان وہ سبھج نہیں پاتا however he says that the music has a magical effect لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو اس کی طرز ہے اس گیت کی وہ اس پہ خاصا جادوی اثر رکھتی ہے perhaps it gives an account of war held in the past in the past or it is about some current matters of that time یعنی کہ ممکن ہے کہ یہ کسی گزری ہوئی کسی جنگ کا کوئی واقعہ ہے جس کے مطالق وہ جو گیت ہے وہ گا رہی ہے یا پھر یہ کوئی روز مرہ کی زندگی کا کوئی واقعات ہیں جو ان کے مطالق اپنے گیت میں گنگنا رہی ہے whatever may be the substances the tone of the songs has stolen his heart and mind so so much that he has forgotten his worries for the moment یعنی جو کچھ بھی ان کے اس کے ان گیتوں کا موضوع تھا اس سے درکنار اس گیت ان گیتوں کی دھنوں کا اس پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنے تمام غموں کو کچھ دیر کے لیے بھول گیا in the end he says that whatever that whenever he is lonely he remembers the song of the pure simple and innocent girl اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی وہ اکیلا محسوس کرتا ہے وہ اس گیت کو یاد کرتا ہے جو کہ بہت ہی پاکیزہ سادہ اور معصوم سی لڑکی تھی جس کا وہ گیت تھا the song has inspired the poet to write this wonderful poem اور یہ جو گیت ہے اس نے اسے متاثر کیا کہ وہ یہ نظم لکھے question number three what the poet's feelings about the song are as expressed in the second stanza of the poem the solitary reaper یعنی کہ جو شاعر ہے اس کی کیا محسوسات ہے اس گیت کے مطالق جیسے کہ اس نے دوسرے جو stanza ہے اس میں نظم کے دوسرے بند میں بتایا ہے جواب دیکھتے ہیں the poet thinks that even the nightingale famous for its singing to the tired travelers in the arabian desert when they take rest at an oasis cannot sing better than this girl یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک بلبل ہے جو کہ اس بات کے لیے مشہور ہے کہ وہ تھکے ہوئے جو مسافر ہوتے ہیں عرب کے سہرہ میں اور وہ جب کسی نخلستان کے کسی سائے دار اس طرح جھن کے نیچے آرام کرتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ انہیں تسکین دیتی ہے لیکن وہ بھی اس قدر خوبصورت نہیں ہوتی جتنی کہ یہ اس لڑکی کا گیت ہے the singing of the girl is also better and more thrilling than the cuckoo bird which sings in the spring season and then breaks the silence of the seas among the far away hebrides اور پھر وہ اس کو اس کا ایک طرح سے وہ موازنہ کر رہے ہیں ککو نامی جو پرندہ ہوتا ہے اس سے کہ اس کے جس قدر سریلی آواز ہوتی ہے جب وہ موسم بہار میں سمندروں کی جو خاموشی ہے اسے توڑتا ہوا جب وہ اپنی آواز کا جادو جگاتا ہے دور کے جو جزیرے ہیں سکوٹلینڈ کے سکوٹش جزیرے وہاں پر تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس لڑکی کی گانے کی یا وہ گیت کی آواز ہے اس کی دھن ہے describe in your own words the visual images depicted in the first tense of the poem the solitary reaper یعنی کہ پہلے بند کے اندر جو ذہنی خاکے سے جو بنتے ہیں الفاظ وغیر کی مدد سے ان کے مطالق تفصیل سے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے کس طرح سے انہیں استعمال کیا گیا ہے جواب دیکھتے ہیں in this form of poetic imagery the poet appeals to the reader's sense of sight by describing something the narrator of the poem sees یعنی شائری کی یہ جو طرز ہوتی ہے جس میں imagery یعنی ذہنی خاکہ سے کوئی ایک بنایا جاتا ہے الفاظ کی مدد سے کوئی منظر کشی کی جاتی ہے تو یہ پڑھنے والوں کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے اور دیکھنے سے مطالق جو حص ہے اس کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے مطالق تفصیل سے بتانے کے لئے جو کہ وہ جو نظم لکھنے والا یا دیکھنے والا شخص اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اس منظر کو اسی طرح سے اس کی منظر کشی کی جاتی ہے the solitary reaper یعنی یہ جو نظم ہے is rich in visual imagery اس میں بہت زیادہ اس کا visual imagery کا یعنی اس طرح کی جو ذہنی خاکہ ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے as the readers who have not seen this lady can still imagine the whole scene of the girls singing alone and reaping the crop کہ تاکہ اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ساری منظر کشی جو کی گئی ہے کہ جس شخص نے وہ اس منظر کو نہ بھی دیکھا ہو تو وہ منظر اس کے سامنے اس کو گویا ذہن کی آنکھ سے دکھائی دینے لگے کہ جیسے وہ بات اس کے روبرو ہوئی ہو give the examples of the alliteration from the solitary reaper آپ alliteration alliteration کی مثالے دینی ہیں اس نظم سے یعنی جب ملتی جلتی یا ایک ہی آواز کو دھرایا جاتے ہیں الفاظ کے شروع میں قریب قریب تو دیکھتے ہیں جواب alliteration is the repetition of initial consonant sounds in two or more neighboring words یعنی vowels جو ہیں a, e, i, o, u ان کے علاوہ جو باقی کے لیٹرز ہیں ان سے نکلنے والی جو sounds ہیں ان کو جب دھرایا جاتا ہے یعنی وہ consonant sounds کہلاتی ہیں تو alliteration کہلائے جاتا ہے اسے اس کو کہا جاتا ہے subtle alliterations can be found in the solitary reaper یعنی خاصی نمائع alliterations استعمال کی گئی ہیں اس نظر میں جیسے کہ دوسرے بند میں یہاں example دی گئی ہے ایک ایک کر کے no nitingale اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں letter no اور یہ دوبارہ اس کا استعمال آیا ہے دو الفاظ کے شروع میں ساتھ ساتھ قریب قریب تو یہ ہے alliteration اور جیسے کہ یہ consonant letters ہیں تو اس سے alliteration کہیں گے اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں welcome notes to weary bands اب یہاں w اس کی sound کو دھرائیا گیا ہے the silence of the seas letter s کی یہاں sound repeat کیا گیا ہے saw her singing ایک مطلب ہے letter s sings a melancholy strain یہاں بھی letter s کی sound ہے اس کے بعد perhaps the plaintive numbers flow یہاں letter p کی sound کو repeat کیا گیا ہے some natural sorrow loss of pain اور پھر ایک مرتبہ letter s کو دھرائے گیا ہے تو یہ alliteration استعمال کی گئی ہیں question number 6 as you read the third stanza of the solitary reaper what pictures of this situation do you make in your mind جب آپ تیسرے بند کو پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کیا تصور یا خاکہ اپنے ذہن میں لاتے ہیں دیکھتے ہیں جواب in the third stanza the poet expresses his unfamiliarity with the language of the song sung by the solitary reaper یعنی تیسرے بند میں شاعر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جو وہ گیت گاری ہے وہ کوئی اس کو سمجھ نہیں آرہا مجھ سے معنوس نہیں ہے اس کا مطلب نہیں جان سکتا he does not know the theme of the song and wants somebody to tell him the theme وہ اس کا جو موضوع ہے اس شاید جو گیت ہے وہ کسی گزرے ہوئے افسردہ جو واقعات ان کے مطالق ہے یا کسی گزشتہ جنگ سے مطالق ہے the song can also be about some familiar matter related to life of the girl وہ جو گیت ہے وہ ممکن ہے کہ وہ کسی جانے پہچانے اس کی ذاتی زندگی کے کوئی واقعے سے مطالق ہو جو اس پہ بیتا ہو this song may also be about some natural sorrow pain or loss which has happened to her اور یا پھر کوئی ایسا دوک غم یا درد جو اس پر بیتا ہو اس کے مطالق وہ گا رہی ہو یہ اندازہ لگا رہے ہے جو آخری بند ہے اس نظم کا اس سے مطالق بتانے کے لئے جواب دیکھتے ہیں آخری بند جو اس میں شاعر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑیں گے جو کہ ان کو سمجھ نہیں آرہ ہی comes to the conclusion that whatever may be the theme of a poem یعنی وہ یہ نشور نکالتے ہیں کہ جو بھی اس کا نظم گاری ہے گیت ہے it is یا اس کا جو موضوع ہے it is not going to end ایسا معلوم ہوتا ہے یہ جو گیت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا not only her song but also her suffering sounds like stayed there motionless and listened to her song for quite some time وہ وہ ساکت رہے کھڑے رہے سنتے رہے اس گیت کو کافی دیر کے لئے even when he left and mounted up the hill اور پھر جب وہ وہ سا جانے لگے اور پہار پر چڑھنے لگے he could still hear her voice coming amongst the crop she was cutting and binding یعنی جب وہ اس کی آواز کو تب بھی سنتے چلے گئے جب وہ گیت گا رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ فصل کو کٹ رہی تھی اور باند رہی تھی یعنی دور تلق انہیں اس کی آواز سنائی دیتی رہی دو پوئٹ left that place اور پھر وہ جب اس جگہ سے مکمل طور پر جا چکے تھے وہ گیت ان کے دل میں باقی رہا اس کی یاد باقی رہی بہت عرصے بعد تک بھی یہ جو نظم ہے اس کا جو سب سے اہم یا مین عنوان کیا ہے اسے مطالق بات پوچھا گیا ہے جواب دیکھتے ہیں اس میں یعنی یاداش ویلیم ورز کے مطالق جیسے کہ ورز ورز کی جو شاعری ہے اس میں یہ انداز انہوں نے اپنایا تھا یعنی یہ بات اس صاف جھلگتی تھی کہ وہ ایک خزانہ رکھتے ہیں اپنے پاس یادوں کا اور پھر وہ جو بھی نظم تشکیل دیتے تھے گویا ایسے لگتا تھا کہ اس یادوں کے خزانے یعنی کوئی ایسی سوچ ایسی یاد یاد جو کہ زندگی میں یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے یعنی اس قدر اہم ہوتی ہے کہ زندگی میں ایسے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ دوبارہ ہوگی ایسی کوئی درست قسم کی جو یادار یا واقعہ ان کے ذہن میں جو رہ جاتا ہے نظم لکھتے ہیں تو گویا دوبارہ وہ اس کیفیت سے گزرتے ہیں یہ ان کا ایک طرز تھا جو خاصہ مشہور تھا اور وہ اپنے مطالق اسی طرح سے بیان کرتے تھے کہ یہی ان کا طریقہ پھر وہ ہمیشہ کے لئے ان کی یادارت کا حصہ بن گیا تو میمیری کا یہاں موضوع یہ بڑا اہم ہے ان کی شاعری میں جیسے کہ اس کی خوبصورتی جو تھی گیت وہ گا رہی تھی اس کی جو دھنتی اس سے وہ بہت مستاثر ہوئے تھے جیسے وہ اپنے گیت کے محول سے بڑا مطابقت رکھتی تھی اس کی وہ ساری گیت اس کا انداز اور وہ جو گیت ہے وہ جادوی اثر رکھتا ہے اور وہ جو اس میں ایک غم کی جو کیفیت محسوس کرتے ہیں وہ ان پہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے کہ اس کے بارے میں خاص گہرائی میں جا کر سوچ نے لگتے دراصل اس کا موضوع کیا ہوگا کیونکہ وہ زبان جس میں وہ گا رہی ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی جو اس کی دھن ہے اور جادوی جو اس کی ایک خصوصیت ہے اس گیت کی وہ انہیں بلبل کی یاد دلاتی ہے اور ککو جو ایک پرندہ ہوتا ہے اس کی اور ان کے گیتوں کی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گیت ہے اس کا وہ ان سے بھی بہتر ہے پرندوں کی جو گیت ہوتے ہیں اور یہ جو وادی ہے وہ کس طرح سے گویا بھر سی جاتی ہے یعنی امردنے لگتی ہے ان کے ذہن میں تازہ رہے گی تو یہ مشک مکمل ہو چکی آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لے کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے